ہیلو اسلام علیکم فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائے چینل بھائی دوستو آج ہم جو ہے بات کرنے والے ہیں کچھ حالات کے بارے کے اندر کیونکہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے اس وقت تو جو ہے آج تو پیٹرول کی سٹائک بھی چل رہی ہے کافی پرابلم چلی ہے تو چلیں اس بارے کے اندر بات کرتے ہیں اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈس تو جو ہے آپ لوگوں کو آج کل بتائیے کیونکہ ابھی حالات اور حالات سے کافی زیادہ بہتر کے بس کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا کیونکہ لوگ جو ہے کافی تیزی سے جو ہے بھار ملک جا رہے ہیں اور پاسپورٹ بھی بن رہے ہیں ویزا بھی بن رہے ہیں لیکن ویزا کے لیے تھوڑا سا پرابلم یہ چل رہا ہے بھار ملک سے جو ہے ویزا اب آنی رہا کیونکہ جو ہے دبائی کی طرف سے بھی بس وہی بلانے مقصد گئی جن کے رشتہ دار وغیرہ اگر کہیں پہ بیٹھے میں ہوں تو وہی جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تو اس بارے کے اندر بھی کافی سارا کہا جا رہا ہے کہ کراچے کے اندر تو اس سابسا تو بزنس تو ہی نہیں ہے پیٹرول گیا کافی ساری چیزیں جو ہے یہ سب کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہوگا کیا ایک تو جو پہ نہیں ہے اگر کہیں پہ جو ہے جو بغیرہ مانگنے کے لیے لوگ جاتے بھی ہیں اور جا بھی رہے تو لوگ جو ہے تو بھائی اس کے پر تقریبا پچیس سال پچیس سال کے عمر کے لڑکوں کو جو ہے جو ہے یہ جو بغیرہ دیتے ہیں لیکن اس بارے کے اندر بھائی ہے پچیس سال کے عمر کے لڑکوں کو اگر آپ جاب دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ تیس سال والے کہا جائیں گے کیونکہ اس وقت تو اگر میٹرگ بھی کرا جائے تو آج کل تو پڑھائی بھی جو ہے کافی زیادہ مہنگی چل رہی ہے ہر بارے کے اندر کافی زیادہ سلسلہ بہت برا چل رہا ہے لیکن اگر اگر دیکھا جائے کہ جو ہے پڑھائی تو خرمہنگی ہوئی گئی ہے کہ بچے جو ہے بلکل اب مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے آنے والی نظر کا کیا ہے کیا فیوچر کو سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ بھائی مہنگائی اس وقت کافی زیادہ ہے اب پیٹرول سے لگتا ہے کہ جو ہے پیٹرول سے مہیشت بھائی رہے چلتی ہے لیکن جو ہے جب پیٹرول ہی اگر کنٹرول میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا تو اگر ہمیں کہیں بھی جانا ہو کسی بھی ایریے کے اندر جاپ کرنے کے لیے جانا ہو لیکن اس کا روٹ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا دور ہے روٹ پیٹرول کتنا لگ جائے گا یہ سب کچھ وغیرہ وغیرہ لیکن جو ہے یہ سامنے والے کو بھی کافی سوچنا چاہیے کہ ابھی جو ہے مقصد جن لوگوں کے پاس جاپس وغیرہ نہیں ہے کافی پریشان ہے علبق سب کی پریشانیاں دور کرے سب کے ساتھ کے میں علبق ہماری پریشانیاں بھی دور کرے جتنے بھی لوگ ہیں لیکن اگر یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ جو ہے آپ کی جو ہے عمر دیکھ کے آپ کو جاپ پہ رکھا جاتا ہے لیکن یہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر جو مقصد تو بیسے کوئی جو ہے کوئی جاپ دے ہی نہیں رہا اس وقت جو ہے حالہ حالہ تیسی چل رہا ہے کہ جاپ ہے جاپ ہے لیکن جو ہے جو قرآنے لوگ ہیں جو قرآنے بلائے وہ جو ہے اپنی جو ہے اپنی سیٹ پہ گیرہ رکھ کے بیٹے میں لیکن یہ اچھی بات ہے بھائی کہ سیٹ پہ گیرہ رکھ کے بیٹے میں اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھو اس وقت جو ہے س سبر کا تحامل کرنا چاہیے بندے کو کافی زیادہ جو ہے سبر کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں سبر کے اندر ہی سبر شکر ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے ایک سبر کے باری ممنوع ہوتی کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی غصے کے اندر ہے کسی باؤسس وغیرہ نے ایسے کر دیا یا کسی نے بھی بات کر لی تو وہ جوب چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ دس سو باتیں سنا کی بھی جوب چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کا ب بھی جو ہے اپنا ماننا ہے ان لوگوں کا بھی ایک وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرے گا تو زہر سی بات ہے دوسرا بندہ جو ہے ان کو سوائے گئی لیکن یہ ہر چیز جو ہے بندے کو زیادہ تر سوچنے چاہیے لیکن جو ہے آج کل کی ریلیٹی جو ہے یہ سوچ نہیں رہی ہے کافی پرابلم چل رہی ہے اس بارے کے اندر تو بس کیا کریں اس وقت کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے جو ہے جو ہو رہا ہے جو ہے پدنی کیا ہو رہا ہے جو ہے بس بھار ملک جانا ہے تو پیسے چاہیے جب پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اپنا کاروبر وغیرہ ہر چیز جو ہے ڈاؤن وغیرہ چل رہی ہے یار کون کیا کیسے کرتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے ہر چیز کے بارے کے اندر کافی سوچنا چاہیے تو اپنے لوگوں یہی پر یہ جو ہے اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت خیال ہے کہ یہ گا ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ دلہ ہر آنے والی ویڈیو کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی ہر چیز جو ہے میں سوچتا ہوں کہ اب کیلئے نئی سے نئی لوکیشن کی طرف جاؤں نئی سے نئی لوکیشن کی طرف لوگ کو اگرہ بناؤں لیکن کافی مشکل ہو جاتا ہے کافی پرابلم ہو جاتی ہے تو چل اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اپنا بہت خیال لکھئے گا